بگ مین کے ساتھ غدداری غدداری کی سزا جانتے ہو ہمیں معاف کر دیجئے ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی بگ مین برسوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو ہم نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا پھر ہمارے ساتھ غدداری کیوں کی تمہیں شرافت کی زندگی کے لیے واہ شرافت کی زندگی جینے کے لیے غدداری کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم سے کہتے ہم تمہیں شرافت سے جینا سکھا دیتے غدداری کے پیسوں سے اگر تم شرافت کی زندگی خریج سکتے ہو تو لے جاؤ میرا کرونوں کا مال اور بتاؤ شرافت کی زندگی 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 رام رام سوچوں وہ آدمی نہیں کوئی خونی بھیڑیا ہوگا جس نے پھول جیسے بچوں کو اتنی بے رحمی سے کچل ڈالا رام قسم اگر وہ راکشس میرے سامنے آ جائے تو میں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں کمیشنر صاحب مننے تو لاغے ہیں کہ بچوں کی لاشوں کو پوستمارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے تب میں پریس والوں کو ٹی وی والوں کو کیا جواب دوں اوپر سے فون پر فون آ رہے ہیں اور آپ تو پریس نے پولیس کے نکممے پن کا مزاق بھی اڑانا شروع کر دیا ہے سر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے سارے شہر میں پولیس کا جال بچھا دیا ہے بہت ہی جلد قانون کا ہاتھ قاتل کی گردن پر ہوگا بیشو بیسٹ اف لکھ ہنکی سر بچ ذات ہمیں دھوکہ دینے سے پہلے لوگ ہزار بار سوچ کر اپنے ارادے بدل دیتے ہیں اور تُو نے اتنی بڑی جررت کرنے کی ہمت کی عورت کی سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے کسی گیر مرد کے آگے اپنے جسم سے کپڑے اتارنا جب میں وہ کر بیٹھی ہوں تو اپنے محبوب سے ملنے کی ہمت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہموش دو ٹکے میں پکنے والی لگتا ہے آج تیرے دل میں موت کا خوف نہیں رہا موت کا خوف تو کیا مجھے زندہ سمجھتا ہے مرد تو میں اسی دن گئی تھی جس دن اپنی محبت کی حفاظت کی خاتر میں نے اپنی غیرت کو تیرے آگے ڈال دیا تھا اب تو یہ بے جان جسم بچا ہے جتنا چاہے ظلم کر لے اور یاد رکھ اس کے بعد بھی اس میں جان جسم سے ایک ہی آواز آئے گی میرا پیار امر رہے تیری محبت امر رہے میرا محبوب سلامت رہے بھائی 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 بہت بڑی اکلاکارو کیا آپ ٹھوٹو بنائی ہے بھائی اسے تو میں اپنے دفتر کے اندر لگا کے رکھوں گا ارے ضرور سیڑ جی ضرور لیکن اس تصویر کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہان ہی جوڑی ہے کہانی بھائی سننے کا ٹیم تو نہیں ہے لیکن کہانی سننے کا مجھے بچپن سے ہی شوق ہے سنو کچھ دن پہلے اپنے اکبار میں پڑھا ہوگا ایک ٹرک والے نے سکول کے بچوں کو کچھل ڈالا تھا ہاں بھائی بڑا تو تھا کیا وہ درندہ پکڑا گیا نہیں ابھی تک نہیں مگر اس درندے کی ایک جھلک ایک آدمی نے دیکھی تھی اور اسی کے ہولیا بیان کرنے پر میں نے یہ تصویر بنائی ہے شب شب بولو بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو شب شب ہی ہو اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں سیڑ جی یہ تصویر آپ کے آفیس کی شعبہ بڑھا بھی سکتی ہے اور آپ کو پاسی پر لٹکا بھی سکتی ہے دیکھو بھائی میں دل کا کمجور آدمی ہوں اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میرے دل کی عرکت بند ہو جائے گی نا نا سیڑ جی میں ایسا بلکل نہیں ہونے دوں گا لیکن اگر مجھے صرف پانچ لاکھ روپیہ دے دیں تو میں آپ کے فوٹو کے نئے نقش ایسے بدل دوں گا کہ وہ آپ کی فوٹو لگے گی نہیں ارے وہ فوٹو والے تو مننے کو بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے بلکل نہیں سیڑ جی لیکن آپ کے اوپر جو مسیوت من رہا رہی ہے نا اس کو ہٹانے کی قیمت چاہتا ہوں دیکھو بھائی تم بھی اچھے آدمی ہو میں بھی اچھا آدمی ہو ہم دونوں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا لیکن اس سے پہل لے کے سمسکار سیڑی میں لوگ سوا کے لئے نکلا تھا سوچا آپ سے ہی شروعات کروں آپ کی تاریف یہ مارے دوست ہیں آپ ہی کی طرح سماج سیوک ہیں اچھا اچھا نمشکا دیکھو دوست تمہارا کام کرل ہو جائے گا لیکن پھرودھی پارٹی میں کسی کو بتانا منت ارے آپ بالکل بے فکر ہیں سیڑ جی دھنیوان جی نمشکا بہت بھلے آدمی ہیں چندہ مانگنے آئے تھے غور سے سنو پرنسیپل اگر تم نے پولیس ٹیشن میں تصویر بنانے والے کے قاتل کو پہچان کی جررت کی تو یاد رکھو تمہاری لاش کو کوئی نہیں پہچان پائے گا کیا بکواس کر رہے ہوں بربادی جو تم سے شروع ہو کر اس لڑکی تک پہنچ جائی جس نے ابھی ابھی میرے ساتھ فون پر بات کی ہے موت اور زندگی میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے پرنسیپل ابھی اپنا بیان بدل دے پولیس کے ہاتھ لگنے والی اس سیڑی کو کاٹ دے جس کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ سکتی ہے انکار کیا تو بہت خوفناک منظر دیکھنا پڑے گا تجھے ان معصوم بچوں کی موت سے زیادہ خوفناک منظر اور کیا ہو سکتا ہے درندے میرے ارادوں کی بنیاد اتنی کمزور نہیں جو تیرے تھپڑا اور تھمکیوں سے ڈگ مکا جائے میں مر سکتا ہوں کٹ سکتا ہوں قتل ہو سکتا ہوں لیکن اپنا بیان نہیں بدل سکتا اور یاد رکھ جب تک میں تجھے تیرے ظلموں کی سزا نہیں دلا دیتا تیری اور میری یہ جنگ جاری رہے گی جنگ میں تو پھر سب کچھ جائز ہے پرنسپل موت بھی اور ذلت بھی اگر تُو چاہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تیرے حصے میں نہ آئیں تو اب بھی تجھے موقع دیتا ہوں اپنا بیان بدل دے آگوں سے جو کچھ دیکھا تھا اسے اپنی کمزور نظر کا بہانہ بنا کر غلط ثابت کر دے میں ایسا آرگز نہیں کروں گا میں ایسا آرگز نہیں کروں گا جہاں اتنی جانے چلی گئی ہیں وہ یہ دو اور چلی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں تو ظلم بڑھاتا جا ہم صبر بڑھا لیں گے مٹ جائیں گے ہم لیکن تجھ کو بھی مٹا دیں گے پھر بھی جیت نہیں پائے گا ہم تجھ کو ہرا دیں گے اب دیکھ تماشا بھگوان کے لیے مت مارو میری ماں کو مت مارو پھر یاد نہ کر بیٹی ان ماں کو دیکھ جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس ہاتھیارے نے موے ڈالے ہیں چلا گولی سن لیا ہمارے حوصلوں کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن تیرے آگے جھک نہیں سکتا ارے عورت پر ہاتھیار اٹھانے والے قائر مرد بھائی تو میرے سیدھے پر گولی چلا نہیں نہیں پرنسپل نہیں اگر تم مر گئے تو بیان کون بدلے گا میں تین تک گنوں گا اگر تم نے بیان بدلنے کی رضا مندی نہیں دی تو اس بار گولی تمہاری بہن کے بازو پر نہیں سیدھی دل پر لگے گی ایک دو تین 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 مان 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 یہ لڑکی جوانی کی پہلے سیڑھی پر کھڑی ہے اسے جوانی کی آخری سیڑھی پر پہنچا دو